دوستو سندھ میں طوفانی برساتوں سے جو سیلاب آیا اس سے تمام گھر تباہ ہو گئے زمین زیریاب آگئیں اللہ نے اس بھینس کو کیسے رزق اتا فرمایا وہ بھی پانی کے اندر یہ بھی ایک بات ہے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رزق قوادہ کر رکھا ہے اور رزق کھانے کے لیے محنت یہ بھینس خود کر رہی ہے میں تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ گھر بیٹھ کر اپنا تماشا نہ پنائیں اس بات کا انتظار نہ کریں کہ گھر پر راشن پہنچے خیرات پہنچے بلکہ خود محنت کریں کیونکہ آپ کی ہی محنت سے سندھ دوبارہ خوشحال ہوگا اور آپ ہی کے خون پسینے سے سندھ دوبارہ خوشبودار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پیارے دوستو آپ غور سے دیکھئے اس گائے کو جو کہ اس طوفان کے اندر پھسی ہوئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس گائے کو جب رزق اتا کر رہی ہے تو چناب کے دریا کے اندر جب شدید ترین تغیانی آئی سیلاب آیا اس کے باوجود اس گائے کو مولا پاک نے رزق اتا کر دیا نینشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ رزق کے معاملات پر یقین نہیں رکھتے پیارے دوستو جب اللہ کی ذات رزق اتا کرتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی کہ وہ انسان ہے یا جانور بلکہ سب کو یکسان رزق اتا کیا جاتا ہے لیکن دوسری جانب دوستو جب موت آتی ہے تو وہ بھی نہیں دیکھتی کہ وہ کس کو اچک لے جا رہی ہے کیا وہ انسان ہے یا کوئی حیوان زیر نظر کلپ کے اندر آپ کو بغور نظر آئے گا کہ یہاں پر ایک ایسی افراد تفریح اور ہو ہا کا عالم ہے جس میں آپ کو بے شمار جانور جن میں بکریاں ہیں بیسے ہیں گائے ہیں یہ سب سیلابی پانی کے اندر بہتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو گاؤں دیہاتوں کے اندر لوگ اپنے مال مویشیوں کی قدر عزت اور ان کے ساتھ محبت بالکل اپنی اولاد کی طرح سے کرتے ہیں اور اسی پیار اور محبت کے ساتھ انہیں پالتے ہیں اور اس دفعہ سیلاب میں لوگوں نے اپنے جانوروں کی رسیاں کھول دیں رسیاں کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جانوروں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اب تم اپنے بلبوتے پر ہو ہم مزید تمہارا خیال نہیں رکھ سکتے دوستو یہ کس قدر تکلیف دے عمل ہوگا اس کا اندازہ یقینی طور پر آپ لگا ہی سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی اپنے زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسی چیز ضرور کھوئی ہوگی جس کی تکلیف آپ کو آج تک ہو اس کے بعد دوستو ایک اور کلپ اب یہ کلپ پاکستان کا ہے یا بیرون ملک کسی دوسرے ملک کا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن دوستو اس کلپ کے اندر بھی آپ کو ایسے ہی بے شمار جاندار مال مویشی بکریاں بھیڑے یہ بہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دوستو یہاں پر بھی ایک شدید ترین سیلاب آیا تھا اور وہ سیلاب ان سب کو بہا کر لے کر جا رہا ہے یہ وہ بے زبان جانور ہیں جو نہ تو تیر سکتے ہیں نہ اپنی زندگی کے کسی سے بھیک بانگ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ جاندار اپنا درد کسی کو اپنی زبان سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر تکلیف کے اندر ہیں لیکن دوستو ان کو بہتا ہوا دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ یہ جاندار کس قدر تکلیف اور کرب کے اندر مبتلا ہے دوستو ان کا ایک پورا کافلہ ہے جو کس سیلابی پانی کے اندر جا رہا ہے اسی طریقے سے ایک دوسرا کلپ بھی اسی ویڈیو کے ساتھ جڑا ہوا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ خشکے سے تھوڑے فاصلے پر جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پر کافی سارے جاندار اس سیلابی ریلے کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں یہ جاندار چاہتے تھے کہ یہ سائٹ پر آ جائیں لیکن پانی کی تیز ترین دہریں انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں اس کے بعد جو گلک لپ ہے دوستو وہ تو شدید ترین تکلیف تھے ہیں جس میں سیلاب کی ذت میں آئی بھیسوں کو بچانے کے لیے کسان بھی دریہ کے اندر آپ کو بہتا ہوا دکھائی دے گا دوستو یہاں پر بے شمار بھیسیں ہیں گائے ہیں جو کہ سیلابی پانی کے اندر بہتی ہوئی جا رہی ہیں اور ان کو بچانے کے لیے یا پھر کوئی تدبیر کرنے کے لیے کسان بھی ان کے پیچھے پانی میں کود پڑا اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بہتا ہوا دکھائی دے گا یہ بھی اپنی ذات میں ایک انتہا درجے کا تکلیف دے عمل اور تکلیف دے منظر ہے دوستو جو کہ شاید آپ کے اور میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ بتا رہا ہے کہ اس سیلاب سے کتنا زیادہ نقصان ہوا پیارے حباب اس کے بعد آخر میں ایک اور کلپ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ کلپ بھی اسی سیلابی ریلے کا ہے جہاں پر ایک گائے آلموسٹ مرنے والی تھی لیکن پھر قدرت نے کس طریقے سے اس گائے کی زندگی بچائی زیرا آپ بھی یہ کلپ دیکھئے اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں موسیقی 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 پیارے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی